ہلو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میں نامی رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں دفرق بار اور دیکھنے جا رہے ہیں شارٹ ویڈیوز تو کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں آج میری دنیا کو نہیں کہنا پڑھتا ہوں کہ اندوستان آپ کا مطر ہے دنیا کہتی ہے ہارت ہمارا مطر ہے آہاں موسیقی ابھی سو دن میں چناؤں میں بیجی ہوں کہ آپ کے پاس بڑھپور سمائے ہیں آپ سوچ کے رکھئے کیونکہ سپت لینے کیونکہ سپت لینے کیونکہ سپت لینے کے دوسرے دن ہی دھما دھم کام آنے والا ہے موسیقی 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 ہم اگلے پتیس سال کا روڈ بیگ بنا رہے ہیں اور اپنے تیدھرے تم کے پہلے سو دل کا پلان بھی بنا رہے ہیں موسیقی موسیقی کمل کا بٹن نبان بھاج پاکو چکاں ہاں پورا بیش کہہ رہا ہے اپکی بار ہاں ہاں ارگے جی لکھے رہے موسیقی مجھتے ہیں مجھتے ہیں مجھتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 ہمم ہر سپال دیش کے لاؤں اور میں آپ کو کہتا ہوں 24x7 اور 2047 آئے ہمم سیتے ایک آرنو لب تال 24x7 اور 2047 یہ موڈی ہر پل آپ کے نام ہر پل دیش کے نام اور اس لئے موڈی کہتا ہے آپ کا سپنا موڈی کا سنچل پہ ہے مالول مجھے اور حالت اعدا پول کیونک مل準 کو اگر کو موسیقی آج پوری دنیا بھارت کو لے کر ایک بشوا سے بھری ہوئی ہے آج بھارت دنیا میں سب سے تیج جتی سے بڑھنے والی ارتباؤستہ ہے آج بھارت دنیا میں نمبر ون سمارٹ فون ڈیٹا کنجیومر ہے آج بھارت گلوبل انٹیک ایڈوپشن ریٹ میں نمبر ون ہے آج بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا موبائل منیویٹر ہے آج بھارت میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے ہاں بالکل لیکن واقعی یار ایک الیکشن کا پورا سین بن چکا ہے الیکشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اور دبا دب لوگ پی ایم مودی کو ایک ووٹ دے رہے ہیں ڈیلی دیکھ رہے ہیں اتنی زیادہ پوسٹیں دیکھنے کو ملتی ہے جو ابھی ووٹ دے کر آتا ہے نا سیدھا بولتا ہے مودی جی کو ووٹ دے دیا ہے اور اس میں کوئی شاگنی جیسے ایک مال بنایا گیا تھا نا چار سو پار کا اس کو کر کے دکھائے گی اس پار بی جو پی اور ایک سب کو بتائے گی کہ کیسے جیتا جاتا ہے اور ایک شاٹ آیا تھا جس میں درور ہے ٹھیک ہو مودی جی کا نیچے باعث لگائی ہوئی تھی تھکے نہیں تھکے نہیں میٹھا جی تھک تھک جائیں گے اور آج آج کار صاحب سے زیادہ مجھے لگتا بھئی ایکٹیو ہے اس کو بتانے کیا ہوا بھائی یار نہیں واقعی یار کافی اچھے شارٹ تھے ایک پی امودی جی پر آئے تو بھئی ایک واقعی الیکشن لیکن جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ جو ایک ای وی ایم بھئی مشین ہے وہ بہت سہولت ہے یار آپ مطلب کہ ایک ایزی ایزی وی ہے وہ سب سے زیادہ ایک ووٹنگ دینے کا اس سے لوگ بھئی تھوڑا سا ایجائے بھی کرتے ہیں اور نہ کسی کو ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے لیکن بھئی کافی ابنا ایک الیکشن بہت بھئی لمبے جاتے ہیں انڈیا میں اور ادھر تو ایک دن میں مطلب کہ پاکستان میں ختم ہو جاتے ہیں لیکن ادھر تو بھئی مہینوں میں بھی کام چلا جاتے ہیں یہاں پہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا یہاں پہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا یہاں پہ کاؤنٹنگ کی ایک آپ کہہ لیں کہ نمبر بھن ایک ڈیمو کریسی آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا کو کہ جہاں پہ بھئی ایک بہت بڑے لیول کے اوپر آپ الیکشن سٹارڈ ہوئے ہیں جو کے مطلب یہ اپریل اور مئی پورا مینہ اور مجھے لگتا چار جون کو جا کے ایک فینل ریزلٹ یا فینل آنونسمنٹ ہو گئی یا اس کے بعد پتہ چلے گا کون جیتا کون نہیں لیکن یہ کہ سٹارڈ ہیں باقی بھئی اس وہاں پہ لوگوں کا اعتماد ایک ای وی ایم زیری بات ہے ایک آن لائن سسٹم ہے اس کے تحت اپنا ووٹ آہ کاسٹ کرتے ہیں لوگ لوگوں کو یقین ہے کہ ہمارا ووٹ زایا نہیں ہوگا اور جس وجہ سے بھئی ایک اگر کوئی اونج نہیں جوتی بھی ہے تو وہاں پہ لوگوں کے پاس اتنا ایک شعور ضرور موجود ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ اپنا ایک مضامت ضرور کر سکے ہیں اور جب مضامت پہ آئیں گے تو وہ مطلب ایک ہمارے بچارے لوگوں نے کوش اشتقی مضامت کی لیکن آگے جو ان کو ملا وہ تو خیر ہم بیان نہیں کر سکتے ادر وائز ادر ایک آہ اس ایڈ کے اوپر لوگ آئیں گے احتجاعت کی شکل میں تو ان کو ضرور ان کا حق ملے گا برحال وہ تو ایک آگے کی بات ہے فیلال یہ ہے کہ وہاں پہ لگتا نہیں کہ اس طرح کی کوئی داندلی ٹائپ کیونکہ داندلی ہم نے نام سنے ہی ادھر پاکستان کے اندر ہے کسی اور کسی کنٹری میں ہم نہیں ایک ڈویلمنٹ پر بھی آج ہے نا تو وہ بھی بھئی کافی اب ایک وندے بارت اتنی اور یہ تو ایک ہم دیکھتے ہیں نا ایک ڈیلی بیس پر جو ایک ڈویلمنٹ ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے بھی بھئی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اب سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے نا لوگ ایک جنتا ہونے لوگ وہ ان کا جب دیکھنا ہوتا ہے نا ایک کے پوائنٹ آف ویو وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے لیکن بھئی لوگ نا پہلے سے ہی ہوتا ہے نہیں دیکھو نا اس دفعہ جو اسین ہم بھی دیکھ رہے ہیں اتنے ارسے سے ایک چیزیں وہاں پہ جو ڈویلمنٹ مین چیز ہوتی ہے آہ لوگوں کا فاکس ہوتا ہے اپنی اکنومی پلاس ایک ڈویلمنٹ دو چیزیں جو نا وہ جس کے اوپر لوگوں کا بہت زیادہ فاکس ہوتا باقی تعلیم سے وہ چیزیں تو ساتھ چلتی ہیں آہ وہ مطلب باقی چھوٹ آہ جو مطلب ایک غریب لوگ ہیں ان جو بھی ان کی ضرورت چیزیں وہ ان کو دینا ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں ایک کافی ایک آہ اوپر لیول کے اوپر دیکھے جاتی ہے تو اس میں آہ ہمیں تو اس دفعہ یہی لگ رہا تھا کہ مہدی جی جو ہے نا ان کو کمپین کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن زیادہ بات الیکشن ہے پھر وہ آہ جانا بھی پڑتا ہے ہر جگہ کے اوپر لیکن اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ایزی جی جائیں کہ کوئی اس اس آتا کہ ایک آہ ان کے مقابلے میں کوئی ایسا نظر نہیں آرہا ہمیں بھی کوئی آہ کیونکہ ہم ادھر آئے میں بھی ان سائیڈ کوئی سٹوری اور ہو یا ان سائیڈ کوئی پکچر اور ہو لیکن جو ایک اچھا شارس تھی یار بہت کمال کی تھی بھی بلکل بتائیے گا آپ مزید تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹھیک